ناظرین سوشل میڈیا بلکہ ادھاکار کے حسن و اخلاق نے بھی سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا رفی خاور عرف ننھا اس لئے بھی مشہور تھا کہ ان کے مزایا ادھاکار نے انہیں پاکستان میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا ادھاکار 1965 میں پہلی بار الف نون میں آنا شروع ہوئے جس کو ناظرین نے بہت پسند کیا تھا ادھاکار ننھا 4 اگست 1944 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے جبکہ ان کے والد ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے جو بات میں لہور میں آباد ہوئے ادھاکار پیدائشی طور پر فربا تھے اور اسکول میں بچے ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے ننھا سے متعلق میڈیا سمیت کئی ادھاکاروں کی جانب سے مختلف کہانیاں بتائی جاتی ہیں کوئی ان کی موت کو خودکشی قرار دے رہا تھا تو کوئی اسے قتل قرار دے رہا تھا 35 برس پہلے اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے جانے والے ننھا کی موت آج بھی سوالیہ نشان ہے کیونکہ پولیس نے یہ کہہ کر کیس بند کر دیا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی تھی میڈیا اور پولیس رپورٹس کے مطابق ادھاکار ننھا نے دو نالی بندوق اپنے موں میں رکھ کر چلائی تھی جس کی وجہ سے گولی ان کے آرپار ہو گئی تھی ادھاکار ننھا کے کمرے سے خط بھی ملا جس پر تحریر کچھ یوں تھی کہ میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہا ہوں لہٰذا میری موت کا ذمہ دار کسی کو نہ ٹھہرائے جائے کہا جاتا ہے کہ ننھا ایک جذباتی انسان تھے وہ ڈانسر نازلی سے محبت کرتے تھے اور وہ انہیں فلموں میں بھی کاسٹ کروانے لگے تھے جس رات ادھاکار ننھا نے خودکشی کی اس رات وہ نازلی کے گھر ایک پارٹی میں موجود تھے پھر جلدی چلے گئے اور دوسرے دن ان کی خودکشی کی خبر سامنے آئے گی